ایک شخص آیا امام جعفر صادق علیہ السلام کے خدمت میں اور آنے کے بعد اس نے کہا کہ مولا میں نے یہ دو قمیزیں سیئے ہیں روایت میں کہ خیات تھا خیات یعنی درزی کہ میں نے یہ دو قمیزیں سیئے ہیں ایک کسیتے میں سلوات پڑھئی ہے ایک کسیتے میں آپ کے دشمنوں پر لان بھیجی ہے یہ دونوں میں سے ایک آپ پسند فرمائی ہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے منتخف فرمایا کہ اس کو اس قمیز کو کے جو لان کے ساتھ تھی اس کی وجہ کیا ہے اس جانبی توجہ دلائیں گے اسی طرح سے روایت میں نقل ہوا کہ مولا عمیر المؤمنین علیہ السلام تواف میں مصروف تھے ایک صحابی ملے اور جب آنکھیں ملیں کیونکہ تواف میں اماموں نے اس زمانے میں بھی رش ہوتا تھا کبھی ملے کبھی نہیں ملے کبھی تو جب وہ ہوا تو مولا نے سلام کیا یعنی سلام میں پہل کی خود آئیمہ علیہ السلام کی روش یہ ہے کہ پہل کریں پہل کرنے والے کو زیادہ ثواب ہے تو ایک یا دو دفعہ سلام کیا بعد میں جو نہیں ملے تو گزر گئے اب انہوں نے سوال کیا کہ جب آپ اس دفعہ ملے تھے اس دفعہ ملے تھے تو مجھے سلام کیا پھر اس دفعہ اور اس دفعہ سلام نہیں کیا کیا وجہ ہے تو آپ نے فرمایا کہ جب میں نے تمہیں سلام کیا تھا اس وقت تم سلوات پڑھ رہے تھے اور جب میں نے سلام نہیں کیا تو اس وقت تم ہمارے دشمنوں سے اظہار برات کر رہے تھے تو میں نے مناسب نہیں سمجھا کہ یہ سلسلہ منقطع ہو سلوات پڑھیں برمحمد والے میں البتہ اس کا البتہ اس کا البتہ اس کا جواب ایک اور بھی ہے کہ جب وہ سلام کر رہے تھے تو سلوات کا سلسلہ اس جواب میں بھی باقی رہا وجہ کیا تھی کہ جب انہوں نے کہا ہوگا مولا عمیر محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اقدس میں وعلیکم السلام تو یہ بھی ایک طرح کی سلواتی تھی تو سلسلہ وہاں بھی منقطع نہیں ہوا اور لیکن مولا عمیر محمد نے پھر بھی اس جانب توجہ دلائی تو یہ توجہ رہے